رامپور کے بھوورہ محلہ میں ویواہتہ نے پھانسی لگا کر آت محتیہ کر لی مرتکہ سومن کی شادی ادھراج کے مڑھائیہ گاؤں کے رہنے والے شف کمار سے ہوئی تھی لیکن شادی کے بعد سے سومن کو دہیچ کے لیے پرطارت کیا جانے لگا سسرال والوں کی پرطارنہ سے تنگ آ کر آخر کار سومن مائی کے آ کر پھانسی کے پھندے پر جھول گئی سی او سوار دھرمسنگ نے بتایا کہ مرتک کے پریجنوں کی شکایت پر ساس سسر اور پتی کے خلاف معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے اپسے چار دن پہلے ساتھی ہوتی لڑکی کی پانچ لاک روپے مانگ رہے تھے پانچ لاکھ ہم نے دی بھی دیئے چار دن نگد اور سونا دی بھی دیا اور کہہ رہے ہیں اور چاہیے ہیں کتنے پیسے کی مانگو کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں دہید اور دو تو لڑکی نے آ کر کے دپریشن میں فاس ہی لگائی ہے ہاں اس نے فاس ہی لگا لی پانچ لاکھ کو اور کر رہے ہیں اچھا تو اب کیا چاہ رہے ہیں آپ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا لڑکی تو ختم ہوئی گئی وہ تحریر دے دی ہے تحریر دے دی ہے پلیس کارروائی کر رہی ہے کارروائی کٹی پلی ساتھی کہاں پہ ہوئی ہے ادھر آج کی مانگیا شہزاد نگر تھانے کے پاس میں لڑکے کا کیا نام ہے شب کمہار اور میں بھوبرہ جرام بھوبرہ کے رہنے والے ہیں میں نے اپنی مہن کے ابھی ساتھی کی ہے جس میں جوہاں لڑکی والوں نے پانچ لاکھ کی اس میں چال لاکھوں میں پہوبرہ دے دیا ہے اور میں نے اربانcious ہاتھ ہاں سومتے کا سمان دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں سب دہی جواہ غلور بہتیں سب دہی جواہ سکور سکور جڑے جو بھی جیتی دیا رواز میں آتے ہیں سب دیا اے ٹو جیٹ کوئی بھی سمان ہمนے پلواغ نہیں ہے کمی نہیں ہے وہ دہی سب دھیا باتن تو وہ لے کر ہی نہیں آئے جو باتن خریدے تھے باتن خریدے تھے وہ باتن ہی نے لیا ہے انہوں نے کیا لڑکی کو پتانجٹ کرتے تھے درہش کو لے کر کے ہاں اس کا جو ہے پتانجٹ کیا ہے اس کا جو ہے اس کا جو ہے ابھی تک دول ویڈی نہ لوایا داں گھر پہ ہے شادی کو کتنا ڈائی ہو گیا چار دن ہوئے ہیں یعنی شاد تاریف کو بیدائی ہوئی تھی اور آج جو ہے دس تاریف آج جو ہے آج جو ہے لڑکے نا خون پہ مسواتھی کا معاملہ ہے ایک دڑکی کی سادھی ہوئی تھی سجاد نگر سے اس نے بیدی رات کو اپنے کم لے میں خاصی میں جھٹا کرتے مرتی ہو گئی اس کی اس سماندھ میں تاریف کے انصار اپ آیا درد کر لیا گیا ہے جیٹ بوڈی کو کبزے میں لکھ کے پوسٹ مارگل میں تو بیجا گیا ہے تو اس نہ کی جائے گی تو ابھی تارتے سامنے آئے گا اس کا انصارکار ہوئی تھی اس کا انصار